مجھے یہ بتائیں جو آرمی چیف جنرل کمر باجوا صاحب کا جو پیغام آیا ہے جو کل انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہم امن کا ہاتھ تمام ڈیریکشنز میں لے کے جانا چاہتے ہیں اور میں نے کہا کہ بھارت کا جو سوفٹ ایمیج ہے جو سوفٹ پاور ہے وہ ویکسین سے کتنی بڑی ہے اور بھارت نے جو اپنے آپ کو ویکسین بنا کے دنیا میں گروبالی آؤٹسٹینڈنگ پوزیشن حاصل کی ہے موڈی صاحب جو ان کو ٹھیک لگتا وہ کرتے ہیں موڈی صاحب کبھی میڈیا کے سامنے جھوکتے نہیں میڈیا جھوکتا ہے موڈی صاحب کے سامنے یہ میں نے دیکھا ہے میں لیکن اشوک وان کارڈے بھائی میں آپ سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیں جو آرمی چیف جنرل کمر باجوا صاحب کا جو پیغام آیا ہے جو کل انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہم امن کا ہاتھ تمام ڈیریکشنز میں لے کے جانا چاہتے ہیں میں اس کو بہت ایمپورٹنٹ سٹیٹمنٹ اور بہت بڑیہ سٹیٹمنٹ مانتا ہوں یہ بھارت اور پاکستان دونوں عوام کے لیے بہت بڑیہ گفت ہوگا اس سال کا نئے سال کا 2021 کا ایسا میں مانتا کیونکہ بھارت ہمیشہ بھارت ہمیشہ شانتی چاہتا آ رہا ہے مجھے یاد ہے ناریندر موڈی کو جب وہ پردار منتری بنے تو سارا پورا وشو دیکھ رہا تھا کہ یہ ہندو سماس کے نیتا ہے اور یہ بہت ایگریسیو ہے لیکن وہ چلے گئے اتر کے لاہور چلے گئے بلکل unscheduled visit پہ لاہور چلے گئے اور لاہور کیا ہوا ڈیسمبر پچیس کو دوہزار پندرہ میں لاہور گئے اور اس کے ایک سپتہ بعد پٹھان کورٹ پہ حملے ہوئے تو یہ شانتی پرستاؤ اور یہ دونوں طرف سے کہیں نہ کہیں مصفائر ہوتے رہے پہلی بار میچنگ کرتے ہوئے مجھے دکھائی دیتا ہے جو باجوا صاحب جو بول رہے ہو دل سے بول رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ باجوا صاحب کا نیچر ایسا نہیں ہے وہ پولٹیشن نہیں ہے وہ آرمی مین ہے اور آرمی مین ایک بار بولتا ہے بولتا ہے ان کا وہ statement بھی میں بلکم کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم شانتی چاہتے ہیں اس کا مطلب ہم کمزور نہیں ہیں کوئی بھی دیش کا سینہ پتی اپنے دیش کو کمزور نہیں کہے گا ہر دیش کی اپنی سرکشہ اپنی آزادی اس کے سب سے بڑے مائنے ہوتے ہیں میں ان کو بھی شلور کرتا ہوں میں یہ نہیں مانتا کہ انہوں نے ایسا کہے کہ کمزور ہو گئے واقعی اب اس ایشیا میں جیدی آپ کو شانتی چاہیے بھارت لگاتا ہے شانتی کا ہاتھ بڑھاتا رہا ہے آپ یہ شانتی بڑھائے تو اس سے بڑھیا کیا ہو سکتا ہے دونوں ملکوں کے لیے کہ ایک طرف تو کشمیر کا status آپ نے بدل دی ہے لیکن اس کے باوجود اگر پاکستان کا آرمی چیف اور پاکستان کی حکومت یہ بات کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہوں نے یہ نہیں کہا ہم بھارت کی طرف ہاتھ پلا رہا ہوں کہ ہم تمام اطراف میں in all directions تو اس کا وزن ہو گیا اچھا یہ تو تیع ہو گیا کہ پاکستان after knowing the status of کشمیر has been changed still is interested to talk with India obviously ایک چیز ہو گی لیکن مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں شوک بھائی جو اہم چیز ہے کہ کچھ irritants ہیں problems ہوں گی لیکن کیا ہم ہماری سرکار اور آپ کی سرکار اتنی طاقتور نہیں ہے کہ جو میڈیا ہے اس کے جو propaganda ہے اس سے آگے نکل کے اور کچھ ایک دو چار پارٹیوں کے جو لوگ ہوتے ہیں جو hyper nationalist قسم کی statementیں دیتے ہیں اس سے تھوڑا آگے نکل کے یہ فیصلہ کریں کہ بھائی نہیں اب بات ہوگی اب ہم وہ under pressure نہیں آئیں گے اب موڈی صاحب کے پاس بھی fresh mandate ہے تو یہاں کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موڈی صاحب اس وقت ویسی کسانوں سے بڑے under pressure ہیں تھوڑا مشکل ہوگا موڈی صاحب جو ان کو ٹھیک لگتا وہ کرتے ہیں موڈی صاحب کبھی میڈیا کے سامنے جھوکتے نہیں میڈیا جھوکتا ہے موڈی صاحب کے سامنے یہ میں نے دیکھا ہے ہمارے آنگ گوڈی میڈیا کر کے ایک term چلا ہے کیونکہ سرکار کے خلاف بولنے کی حمت نہیں رکھتا کوئی دو چار چیزیں رکھتے ہیں تو باقیدہ موڈی صاحب ان کی سنتے بھی ہے موڈی صاحب کا گجرات کے بیدان صبح میں جب ان کو send off دیا گیا تھا تب ان کا بہت بڑیہ statement تھا انہوں نے کہا تھا کہ جب بیدان صبح میں ویروہ دھی ہمارے ہماری اوپر حملے کرتے ہیں تو میں دھیرے سے نوٹ کرتا تھا ان باتوں کو کیونکہ مجھے معلوم تھا اس میں بھی وزن ہے اور بعد میں میں یہ ویوستہ کرتا تھا کہ انہوں نے جو آپٹیکشن اٹھا ہے جو حملے کیے اس کو ہم ٹھیک کریں یہ موڈی صاحب کا نیچر ہے موڈی صاحب کسی سے گورن ہوں گے یہ میں نہیں مانتا موڈی صاحب میں نے اس کے اوپر ایک سپیشل ویڈیو بنائی اپنے یوٹیوب پہ اور میں نے کہا کہ بھارت کا جو سوفٹ جو سوفٹ پاور ہے وہ ویکسین سے کتنی بڑی ہے اور بھارت نے جو اپنے آپ کو ویکسین بنا کے دنیا میں گروبالی آؤٹسٹینڈنگ پوزیشن حاصل کی ہے ایک ڈیویلپنگ کنٹری ویسے تو اب آپ ڈیویلپنگ کنٹری امریکہ آپ کو کونسیدر کرتا ہے ٹرمک صاحب کے کاغذوں میں لیکن پھر بھی ایک بڑی پوپولیشن ہونے کے ناتے ایک ڈیویلپنگ کنٹری ہے آپ بھی تو میں اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں جو آپ کی میڈیکل کمیونٹی نے یہ ایک جسے آپ کے ہندی میں کہتے ہیں چمتکار کیا ہے زبردست چیز ہے ہیلو فرینڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان آرمی کی جرنل کمر باجوا کی طرف سے شانتی کا پرستاو آئے اور وہ پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں جو بھی ملک ہمارے ساتھ کونفلکٹ میں ہے ہم ان کے سامنے شانتی کا پرستاو رکھتے ہیں خاص طور پر یہ پرستا بھارت کی اور دیکھا جا رہے ہیں جس طریقے سے کمر باجوا شانتی کا پرستاو لارے ہیں اس سے ان کی نیت پر شک ہوتا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے اچانک ان کے دماغ میں کیا چل رہے ہیں جس کی جیسے ہی شانتی کے پرستاو لارے ہیں اگر اتنے ہی یہ شانتی کے بھکت ہوتے تو کشمیر میں پہلے آتنگواد کو رکھتے ہیں جو اتنے سالوں سے بھارت کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں شانتی کے لیے آتنگواد کا رکنا جروری ہے اور کسی بھی مددے کا حل بندوک نہیں ہے ہمیشہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی سارے سمازان نکلتے ہیں اچانک پاکستان کو ایسا کیا ہو گیا جو شانتی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے اور اس کی اصلی وجہ یہ لگتی ہے ان کے ملک میں فیل ہوئی بیروزگاری اور بھکمری اور جو کی اس لیول پہ آ چکی ہے اب جنتہ آرمی کا ہی کالر پکڑنی شروع کر دی ہے اس سے پتہ چلتا ہے پاکستان کے اندر کہ حالات کتنے خراب ہیں پاکستان ایسا دیش ہے جو سیدھی انگلی سے کبھی کام نہیں کر سکتا اس کو ٹیڑھے انگلی کر کے اس سے کام کروائے جا سکتے ہیں دھنیباد